دراصل کچھ پرسنٹ ریزن سے آج من بڑا شانت رہا دکھی رہا رحیم نے کہا کہ رحیمن نجمن کیوے تھا من ہی راکھو کوئی سنی اٹھ لہی ہیں لوگ سب بانٹی نہ جائی ہیں کوئی تو سکتک جیون کے انگ ہیں ہمیں ان کے بیچ سے ہی اپنی سفلتاؤں کے اپنی خوشیوں کے مارک دلاشنیاں ہوتے ہیں ہم لوگ بھی اپنے اس روٹین کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے چلیے اسے آج دیکھتے ہیں کہ یہ 10 ٹاپکس میں ہم لوگوں نے آج کیا لیا ہے کیا کچھ اس میں نیا ہے اور کتنا ہمیں اسے کرنا ہے کیسے ہمیں اسے کرنا ہے یہ سب آئیے آج دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ان سی آر ٹی والا جو کنسپٹ ہم لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا اسے ڈروپ کرنا صحیح رہے گا چونکہ عادی طرح لوگوں نے اس بک کو خریدہ ہی نہیں ہے میکسی میں ہم کچھ گلنے چھونے چھاتھ رہے ہیں انہوں نے ہی اس بک کو خریدہ ہے یہ مارکٹ میں ایویلیبل نہیں ہے تو پھر آنے والے سمیہ میں یہ سمیسیاں کھڑی کر سکتا ہے پھر تین سو لگ بک چھ سو پیجز ہیں اور ٹائم اتنا لگنے رہا کہ ملے گا کہ آپ کو کم سے کم دو گھنٹے ڈیلی اس پر دینے ہوں گے تب یہ کمپلیٹ ہو پائے گا تو اتنا سمیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لئے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسے ابھی فلحال ڈروپ ہی کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کے بینہ ہماری تیاری پوری نہیں ہوگی ہم لوگوں پاس کافی کچھ ہے کرنے کو ہم لوگ اسے کریں گے تو انسیرٹی کا کنسپٹ فلحال ڈروپ کر دیتے ہیں آپ نے جنہوں نے خرید لیا ہے وہ آپ رکھیں یہ کام آئے گا اسے ہم لوگ کریں گے آنے والے سمائے میں لیکن ابھی اس اگزام میں فلحال اسے ہم لوگ ڈروپ کر دیتے ہیں چونکہ 90% سے بھی زیادہ اچھاتروں اچھاتروں نے اس بک کو نہیں لیا ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا کرنا اس میں بہت کچھ تھا تو اسے ہم لوگ ڈروپ کرتے ہیں ساتھ میں بہت کچھ ہے کرنے کو ریویزن میں ہمیں بہت کچھ ابھی کرنا ہے تو ہم لوگ اسے لے کر چلیں گے چلیں آج کے 10 ٹاپکز دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں دیکھیں ہم لوگوں نے جو میڈائیویل انڈیا ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں شیر شاہ اور حمایوں ہم لوگوں نے کیا اب اکبر ہم لوگ کریں گے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اکبر کو اچھے سے کرنا ہے چونکہ اس سے زیادہ تر میڈائیویل سے اکبر سے پرشن بن جاتے ہیں چونکہ یہ ایک بڑا سیکشن اس دوران اس میڈائیویل انڈیا کا بہت بڑا سمیہ یہاں پر لگ بک پچاس سال کا یہ شاسن ہے اس میں بہت ساری نئی باتیں ہوئی دشالہ پدھتی نئینے دھرم ریلیجن چلے دین الہی تو یہ سب ہمیں اس میں کرنا ہے اکبر کو اچھے سے آپ پڑھیں گے اس میں ایک کہانی کی طرح ہے یہ سب یدھوں کو بہت کچھ نہیں کرنا ہے یدھوں کو لے کر بہت ٹائم نہیں دینا ہے اس نے جو کچھ انویٹ کیا بہت ساری چیزیں اسے ہمیں کرنا ہے نئی نئی چیزوں کو دوسرا ہے کہ بھومی کی ویوستہ اس سمیہ کیا تھی جو لینڈ ٹیک سسٹم تھا وہ کیسے چلا ادھیکاری کون کون سے تھے یہ سب ہمیں اس میں کرنا ہے نیکس رہیے شیواجی ہے ہم نے مراتھا ہم لوگوں نے کیا تھا کل جو سوائیت راجوں میں ہم نے کہا تھا کہ مراتھا کرنا ہے لیکن شیواجی کو چھوڑ کر تو آج شیواجی کرنا دیکھیں دوسرا ٹاپک ہے جو اگین بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ مان کر آپ چلیں کہ اس دونوں ٹاپک اکبر اور شیواجی سے ایک کوششن تو ڈیفنیٹ ہے ایک کوششن ڈیفنیٹ بن جاتا ہے تو یہ دو ٹاپک سے ہی اگر آپ اچھے سے کرتے ہیں تو ایک کوششن کی کافی سمبابنائیں بن جاتی ہیں تو اسے اچھے سے کرنا شیواجی کا اشت پردھان جو منتری منڈل ہیں اسے کریں گے شیواجی کا جن ان کا ید سورت کی لوت جو آتا ہے وہ سب پوچھا آتا ہے اور انزیو کے ساتھ ریلیشنشپ یہ سب دوسرا ان کا راجہ بشیک کس نے کیا یہ کسی اپنا گروہ مانتے تھے یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں گے مہاراشت میں بھکتی آندولن بہت ایمپورٹنٹ ہے گیانیشور تکہ نام رام داس یہ سب جو پانچ یہاں پر بڑے یہ بھکتی سنت ہیں ان کے بارے میں ہم الگ سے کرنا یہاں پر دیا ہوا ہے تو بھکتی سنتوں کے بارے میں یہ جو پانچ ہے رام داس تکہ رام ایک نات گیانیشور سنت گیانیشور یہ سب آپ اچھے سے کریں گے بہت ایمپورٹنٹ سیکشن ہے یہ نیکسٹ آئیے آج آسٹیلیا ہم نے لیا ہے یہ ہم لوگوں نے بہت پہلے کیا تھا ہاں لگے کانٹیننٹ میں اب لاسٹ بچ گیا آسٹیلیا یہ ایک اچھا ایمپورٹنٹ کانٹیننٹ ہے اس میں گریٹ بیریہ ریف دیکھئے آسٹیلیا کا آدھا پورا ویسٹرل آسٹیلیا جو ہے یہ پورا ریگستان ہے اس لیے سے پیاسی بھومی کا دیش کہتے ہیں تو یہ آپ اچھے سے کریں گے یہاں کے جو گراس لینڈز ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ سب سمجھنا ہے اس کی بڑی ندی سب سے بڑی ندی مری ڈارلنگ سب سے وشال ندی جو ہے آسٹیلیا کی یہ ہے ڈاؤنز یہاں کے گھاس کے میدانوں کو کہتے ہیں تو یہ سب اچھے سے سمجھ کر آپ کریں گے کانٹیننٹ جو آپ نے کیا ہے اب تک چار پانچ یہ بڑے کام کا آپ نے کیا ہے اس سے پرشن کافی بنیں گے اور یہ ایک اچھا ٹاپک ہوا ہے اسے آپ دھیان میں رکھیں گے نیکس آئیے آج ہم لوگ جوگرافی میں جو دوسرا ہے انڈین جوگرافی وہ نیشنل ہائی ویز کر رہے ہیں یہ بھی دیکھیں ایک اچھا ٹاپک ہوا گیا نیشنل ہائی ویز سب سے چھوٹا سب سے بڑا پہلا اور دوسرا نیشنل ہائی ویز نیشنل ہائی ویز ہے ٹوٹل ٹھڑک پریوان کا جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اس کا نیشنل ہائی ویز سے کتنا کنوینس ہوتا ہے یہ سب ہی ہمیں ہمیں سمجھنا ہے نیشنل ہائی ویز کون اسے اس کا آثریٹی کون ہے نیشنل ہائی ویز آثریٹی آثریٹی آف انڈیا تو یہ سب کریں گے بائیولوجی میں دیکھئے آج ہم نے پلانٹ کنگڈم لیا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہو گیا تو یہ آپ کریں گے اچھے سے پلانٹ کنگڈم ایریتھرو جو ہے تھائیلوفائٹا برائیوفائٹا ٹیزیڈوفائٹا یہ سب اسے بھی دھیان میں آپ رکھ کر کریں ساتھ مہا ٹاپک ہے ہمارے لوگ سوائیو یہ دیکھئے پولٹی ہم لوگ کا آج لگ بگ انڈ کر جائے گا پولٹی کمپلیشن پر ہیں لوگ سوائیو سنگ اور راج لوگ سوائیو اس سے بھی بنتے ہیں لوگ سوائیو کا گھٹن کب ہوا کون اس کے شیئرمن کیسے نیوکت ہوتے ہیں کیا ان کا ریٹارمنٹ ایج ہے اپوائنٹمنٹ کا ترمینولوجی ہے ایک کوگا یہ بھی پرشن اگزام میں اس سے بھی دیکھی جاتے ہیں ہارڈ کرنسی ہارڈ کرنسی مدرہ اسفیتی تو یہ سب شبدا والی جو ہے جو ترمینولوجی ہے ایک کوگا اسے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے تو یہ آپ کریں گے اچھا خاصہ اس میں یونیک میں تو بہت ڈیٹیلز میں دے دیا ہے بہت سارا دے دیا ہے لیکن کراؤن میں الوسینٹ میں سفیشنٹ دیا ہے جو اگزام میں آتے ہیں ساتھ یہ دیکھئے جو جی کے کا ایک ٹاپک ہے یہ پولوشن ہے پردوشن اب سارا یہ پولوشن جو تین ٹائپ کے ہیں ممکھ تین ٹائپ کے پولوشن ہے یہ ہمیں کرنا ہے چلیے پردوشن ہوا کے پردوشن وائیو پردوشن اور مٹی کے پردوشن دھونی پردوشن تو یہ سب امپورٹنٹ پردوشن جو ہیں وہ کس کارن سے ہوتے ہیں تو اسے ہمیں اچھے سے سمجھ کر پڑنا ہے یہاں پر آپ کو گرین ہاؤس گیسز وغیرہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے دسما ٹاپک ہے دیکھئے بیہار کا بیہار کا جل سنسادن وارٹر ریسورسز یہ ہم لوگ کریں گے بیہار کو امفیسز دے کر اچھے سے کرنا ہے اس میں مین روپ سے بیہار کی ندیاں آپ کو کرنا ہے وارٹر ریسورسز میں تو یہ آپ کریں گے ہم نے پیج نمبر دے دیا ہے کرون کا اگر لوسینٹ ہے تو لوسینٹ سے پڑھیں یا کسی جو بھی آپ کے پاس بیہار سپیشل ہے اسے آپ جل سنسادن یعنی وارٹر ریسورسز یعنی ندیاں ڈیفرنٹ ہے وہ کریں گے اور لاؤسٹ میں ہم لوگ جولائی منتقہ کر رہے ہیں جو دیوست ہے وہ کر رہے ہیں تو دیکھئے کافی کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس آگے چاہ چکے ہیں اگر اسے آپ اچھے سا کفر کرتے ہیں تو دو سے تین پرشن کے اس میں سمبھاونا بن جاتی ہیں تو اس میں آپ دیاں دیں فوکس ڈھوکر کریں کافی ٹاپکس آپ کمپلیٹ ہونے پر ہیں دو چار دنوں میں ہم لوگ پانچ دنوں میں نئی ٹاپکس آدھے سے زیادہ سماپت ہو جائیں گے ہم لوگ ریویزن پر اتر آئیں گے تو یہی تک رکھتے ہیں آج کے 10 ٹاپکس کو آپ اسے اچھے سکریں تب تک ہمیں اجازت دیں ٹیک کیار